دوہا میں ٹاک ہو رہی ہیں پہلی بار کابل کی حکومت اور افغانستان کی حکومت بیٹھئی ہے دیکھیں نہیں انڈیا جا کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے افغان گورنمنٹ ایز ای ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے انڈیا نے ایمفلوئنس اتنا زیادہ ہے افغان حکومت پر کہ انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو مذاکرات سے دور رکھا ہے ہندوستان خاموش نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پر نہیں بیٹھ ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھ ہیں افغانستان جو ہے وہ اگمان تالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ جو گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہاں اس وقت بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے بھارت کا افغانستان کے ساتھ دوستی کیوں محتو رکھتی ہے اس کی چرچہ اس ویڈیو کے انت میں کریں گے پرنتو آج کل جو انتراشتی ایستر پر چرچہ کا بیسے بنا ہوا ہے وہ یہ خبر ہے کہ افغانستان سرکار اور تالبان کے بیدروہی گھوٹ کے بیچ بارتہ اس میں پاکستان کو دور رکھا گیا اور بھارت کو اس میں امبندرت کیا گیا آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ قریب 19-20 سال سے تالبان گھوٹ وہاں کے سرکار کو ہٹانے کے لیے جدھ کر رہا ہے اور افغانستان کے کچھ حصے پر کبجہ بھی کر لیا ہے امریکہ کے سینک بھی افغانستان میں موجود ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تالبان اور افغانستان میں سلوہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے سینکوں کو وہاں سے ہٹا سکے پاکستان امریکہ کے دباؤں میں تالبان کو سلوہ کرنے کو تو کہتا ہے پر اندر سے تالبان گھوٹ کو اکساتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن اور جدھ جاری رہا تو پورا افغانستان آپ لوگوں کے کبجے میں ہوگا اور افغانستان سرکار سرینڈر کر دے گی اس میں پاکستان کو چین کا بھی ہمایت پرابت ہے امریکہ کو اس کی بھنک لگ گئی تھی اس لیے پاکستان کو بھارتہ سے دور رکھا گیا اور بھارت کو بلائے گیا ان ماملوں کو دیکھنے والے امریکہ کے پردندھی جرمی خلیل جاد بھی آج بھارت میں پہنچے تھے پاکستان کو اس اندیکھی سے میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں قطر میں بینل افغان مرزاکرات ہوئے جس میں افغان حکومت کے عالی عددار اور طالبان کے نمائندوں نے شرکت کی ہے جو باتچیت ہو رہی ہے آپ کو جیسے معلوم ہے وہ ہو رہی ہے طالبان کے درمیان اور جو حکومت ہے وہاں پر افغانستان میں آج کل ان دو کے درمیان ہو رہی ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ تھا کہ پاکستان کو ضرور اس میں انوالف ہونا چاہیے تھا یہ میری ذاتی رہے ہیں اور بہت زیادہ اس میں انوالف رہا ہے اور اتنے تیس سے چالیس لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو کتنے سالوں سے کتنے ڈیکٹ سے پاکستان میں ان کو پناہ بھی دی ہے ان کو مہمان کے طرح پر رکھا ہے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے تو پاکستان کو ضرور ان مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال ہے کہ انڈیا نے ایمپلوئنس اتنا زیادہ ہے افغان حکومت پر کہ انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے دور رکھا ہے فرسٹ از نارڈن الائنس جو کہ حکومتی الائنس ہے جو حکومت میں آیا ہے جس نے فتح کر کے آیا ہے جو اور وہ ایک خاص سیکٹ ہے جو ایران کے بہت مزدیق ہے اس کا پاکستان سے دوستی نہیں اس کی پاکستان سے دشمنی ہے ٹھیک ہے جی اور رشید دوستم وغیرہ جو اس کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تو یہ جو فرسٹ اف آل نارڈن الائنس اس وقت مکسٹ کالیشن گورنمنٹ میں پشتونز کے ساتھ بیٹھ گیا ہے آکے کابل کے اندر کابل میں جو پشتون گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر نارڈن الائنس اس کو پیچھے سے بیک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگے سٹیبل آپ کو نظر آتے ہیں دیفنیٹلی امریکنز بھی اس کے اندر ہیں افغان گورنمنٹ ایز ای ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے ہم نہیں مانتے ہم ان کا سفیر آکے کسی سے مل لیتا ہے ہم ڈفلی بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کئی بار بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں وہ آکے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جو گورنمنٹ ہے جو سٹیبل گورنمنٹ ہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہر درجہ خلاف ہے پاکستان کے سر بمائے عوام کے میں کچھ افغانی سٹورنٹس کے ساتھ لندن میں پڑھتا رہا ہوں آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کے ہر درجہ خلاف ہیں یہ یہاں باتیں جو ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے تو ایک آپ کا فیکٹر ہو گیا نوردن لائنس ایک فیکٹر ہو گیا آپ کا گورنمنٹ ایک فیکٹر آپ کا ہے طالبان طالبان کے اندر انڈین طالبان میں موجود ہیں جو کہ انڈین انفلونسٹ ہیں پاکستانی انفلونسٹ بھی ہیں ایجنسیز انفلونسٹ بھی ہیں امریکن انفلونسٹ بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لیچیچیوڈ ہے طالبان کے اوپر وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم طالبان کو جو پاکستان کی بات مانتے ہیں ان کو ہم لے کے کسی بھی سٹیج پہ آگے لا سکتے ہیں اب جب آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو میں آج بڑی تکلیف سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک سٹیٹیجی کے تحت خراب کیے گئے ہیں امریکہ سوپر پار ہے رہے گی اور ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرسی ہے لیکن امریکنز اندر سے ہمارے بہت خلاف ہیں اور انڈیا کے بہت نزدیک ہو چکے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ پہلے ہمارے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا انڈیا کے ساتھ عجیب سا تھا اب ریورس ہو گیا ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے طالبان انکلیوڈنگ دی گورنمنٹ ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ تو آپ کے خلاف ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیر نہ کریں آپ ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں لیکن ہم پینتیس سال سے کہہ رہے ہیں نہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے پہلے تو شاید تھوڑی سی ہماری پوزیشن بہتر ہو لیکن اب تو وہ پوزیشن ہماری بہتر نہیں ہے ایٹی ٹو میں سٹارٹ لے لیا جی ہم نے ایٹی ایٹ تک ہم نے بہت بھگتا کلاشن کوفی ہم نے بھگت لیا ہم نے سب کچھ بھگت دیا اخوانی کسی بندہ جو افغانی ہیں ہم ساروں کو خان صاحب خان صاحب کہہ دیتے آپ جو پیور افغانی بندہ نا اس سے صرف پاکستان کا پوچھ لیں وہ وہی زبان بولے گا جو بنگالی ہمارے خلاف بولتے ہیں سیم وہی زبان بولتے ہیں یہ لوگ یہ بالکل ایسے نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ مجھ سے دادہ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کے رول کو بالکل مائنس تو ہم نہیں کر سکتے اور خاص طور پر گو کے پوری افغان وار کے درمیان سفر ہم نے کیا ہمارے شہری ہلاک ہوئے ہمارے فوجی جوان ہلاک ہوئے ہمیں ان کو بوجھ برداشت کرنا پڑا ریفیجیز کا لیکن کابل میں بیٹی بھی جو ایک بہت خاصی موثر کو ورث ہے جسے میں ہم کہتا ہوں انڈین انفلونس اور لابی اور خاص طور پر کرزئی صاحب کے دمانے میں پھر سمجھ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب کے دمانے میں تو ہم اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کشمیر کے کانفٹرکٹ میں بھی یعنی وہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی چھہ لاکھ فوجیں کیونکہ کشمیر میں انگیج ہیں تو انڈینز جو ہے آپ ایک عرصے تک کابل کے ذریعے وہ بلچستان کو بھی ڈسٹرپ کرتے رہے کابل کے ذریعے وہ ہماریاں بھی ڈسٹرپ کرتے رہے تو یہ آپ ابھی تک تو وہ بڑے خاموش ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ انڈیا تماشا دیکھتا رہے ہندوستان خاموش نہیں ہے ہندوستان کام کر رہا ہے ہندوستان کا ابھی بھی انڈی ایس میں اور کئی جو افغان ادارے ہیں اس میں اثر و نفوس ہے تعمیر نو کے سلسلے میں ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں اسے کچھ مدد دی ہے اور اس مدد کی بنیاد کے طور پر وہ وہاں پالسیاں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں فلویزو ہے وہ بھارت کا کہیں زیادہ ہے پاکستان سے افغانستان میں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس لیے زیادہ ہے کہ بھارت نے ایک ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کچھ انویسمنٹ کی ہے اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے لیے ان کے پیس کے لیے بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے افغانستان جو ہے وہ اگمان طالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ جو گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے وہ بلکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہاں اس لیے بھارت کا انفلنس بہت زیادہ ہے صرف کرزائی گراؤنڈ جو تھی یا یہ جو شرف غرین صاحب کی گراؤنڈ ہے اس کا معاملہ نہیں ہے کابل کے گلی کوچوں میں جو عام آدمی ہے اس میں بڑی مخاسمت اور بڑی ہوسٹلیٹی پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں انلس کے ہم جو ہے وہ اس طرح کا پوزٹیوی رویہ اپنا ہے بھارت افغانستان میں دو ہزار دو دو ہزار تین سے پہلے بلکل نہیں تھا یا بتا دیجئے کہ جب 1989 سے 1989 تک سویت انویجن پہ مضاہبت ہو رہی تھی تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ ایڈیا کا وہاں پہ کوئی انفلنس ہے یہ حالات اور جو بھی وہاں پہ کوفتیں انیکشن رہی ہیں یہ ان کی ڈائنیمکس ہے جو بھارت کو وہاں پہ لے کی آئی ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ آج سے قریب 40 سال پہلے 1989 میں سویت سنگھ نے افغانستان میں اپنی سینہ بھیج کر وہاں پر اپنے گھٹکی سرکار کی اصطحپنا کیا تھا اس کے برود میں سموچے مسلم دنیا کے لوگوں نے جہادیوں کو اکٹھا کیا تتھا افغانستان کے اصطحانیوں لوگوں کے ساتھ مل کر ایک سنگٹھن بنایا جس کا نام تالیبان رکھا گیا دس سال تک تالیبان اور سویت سنگھ کے فوجوں کے بیچ جدھ ہوتا رہا اور انتتہ 1989 میں سویت سنگھ افغانستان کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا ایک گریہ جدھ اس گریہ جدھ میں تالیبان کے ہی بھین گھوٹ اپس میں لڑتے رہا ہے 1996 میں تالیبان کے ایک پربھاوی گھوٹ حبیبولا نے وہاں پر سرکار بنای اور اس کو مانیتہ کیول تین دیش پاکستان سعودی عرب اور یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس نے ہی دیا تھا حبیبولا گھوٹ نے اپنے بریوڈیوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کا کام شروع کیا تب 20 سمدھائی کی نظر اس طرح آئی امریکہ 2001 میں اپنی سینہ بھیج کر اپنیستان میں داخل ہوا اور وہاں پر اپنی چونی ہوئی سرکار اسٹھاپیت کیا جہاں تک بھارت اور اپنیستان کے سمندھوں کا سوال ہے یا سمند صدیوں پرانے رہے ہیں بھارت نے وہاں پر بڑی ماترہ میں انبیسٹمنٹ کر رکھا ہے اور وہاں کے سینک تتھا بڑی ادھکاریوں کی ٹریننگ بھی بھارت میں ہوتی ہے بھارت کا اپنیستان میں بنے رہنے کا ایک مکھے کارن یہ بھی ہے کہ اس طرف سے بھی پاکستان کو گھیر کر رکھا جائے اسی کارن پاکستان اپنیستان بورڈر پر بہت بڑی ماترہ میں اپنی سینہ رکھے ہوئے ہیں اور آئے دن اپنیستان اور پاکستان کے سینکوں کے بیچ جھلپ کی خبریں آتے رہتی ہے جیسا کی پاکستان بھارت کی سیما پر کرتا ہے اگر پاکستان اپنیستان بورڈر سے نشچند ہو جائے تو اپنی پوری سینہ بھارت کے بورڈر پر لگا دے گا اور آج بھارت اور چین کے بیچ جو تناو چل رہا ہے اس میں جرور پاکستان کو ہی ہماکت کر بیٹھتا امریکہ چاہتا ہے کہ اپنیستان میں بھارت کا رول بڑھے اسی کارن وہاں نہیں بھلائے گیا تھا ایک خبر یہاں بھی ہے کہ پاکستان کے پرسندھی بینے بھلائے ہی دوہا اس بیٹھک میں سامل ہونے کے لیے گئے تھے لیکن ان کو اس بیٹھک سے سامل نہیں ہونے دیا گیا یا دوسرے سفدوں میں کہا سکتے ہیں کہ بھگا دیا گیا یہی پاکستان کی حالت ہے اور اس کا ہی خمیاجہ وہ ہمیشہ بھگتے رہا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے